چیئرمن پی ٹی آئے اور ان کے ساتھ بچ جانے والے کچھ نظریاتی اور کچھ موقع کے متلاشی رہنماد دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے انتظار کے ساتھ چیئرمن پی ٹی آئے جو ایک طرف بے سبری کے ساتھ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرے جانب وہ نو مئی کے واقعات میں اسٹابلشمنٹ کے ملفز ہونے کا الزام لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے اور اپنی گرفتاری اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والی صورتحال کا ذمہ دار عسکری ادارے کو ہی گردانتے ہیں آج اسلام آباد میں مختلف کیسز میں پیشی کے دوران انہوں نے جماعت میں ہونے والی توڑ پوڑ کی سازش کا پیش خیبہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے کسی سے غداری نہیں کی جبکہ مجھ سے غداری کی گئی اور یہ غداری سابق آرمی چیف جنرل کبر زاوید باجوا نے کی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ میں اسے ڈی نوٹیفائی کر دوں گا عدالت میں موجود صحافیوں نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ ایک طرف آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غداری ہوئی اس کے باوجود آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے خواہ کیوں ہے جبکہ نون لیگ نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات وزیراعظم شہباز شریف سے ہوں گے جس کے جواب میں بانی تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ طاقت کا اصل مرکز اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اس کے سوا کسی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چیرمن تحریک انصاف کا یہی رویہ ہی سیاستدانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے اسی لیے اب وہ بھی مائنس ون کے فارمولے پر عمل درامت کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں گزشتہ روز نائب صدر مسلمی قنون برگم نواز نے بھی ایک جلسے سے غداب کرتے ہوئے بانی تحریک انصاف کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس نے سوچا فوج کو جھکا لے گا بگر چال الٹی پڑ گئی برگم نواز کیا کہہ رہی تھی ذرا اس کے ایک جلق آپ کے ساتھ پر رکھتا ہے چیرمن تحریک انصاف کے اس شدد پر زندانہ رویہ اور ہٹ دھرمی نے ان کے لیے اور ان کی جماعت کے رہنماؤں کے لیے وقت کو بہت سخت کر دیا ہے وہ یا تو پارٹی چھوڑنے میں آفیت محسوس کر رہے ہیں جو پارٹی نہیں چھوڑ رہے وہ روپوش ہیں اور مناسب حالات کا انتظار کر رہے ہیں تحریک انصاف کی توڑ پھوڑ کے بعد اب حکومتی اتحاد بار بار چیرمن تحریک انصاف کے احتساب کا مطالبہ بھی پورے زور سے دورا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ نو مئی کے واقعات کی اصل ماسٹر مائن کے خلاف سخت کارروائی کی جائے آج پی ڈی ایم کے سربنا مولانا فضل رحمان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے سوال کیا کہ میگا سکینڈلز کے باوجود پی ٹی اتحریک انصاف کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے جاستی اداروں پر حملہ کرنے کے واقعات کو تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا ہے جہاں شدید الفاظ میں ایسے واقعات کی مضمت کی گئی ہے وہاں حکومت کو واضح طور پر یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس طرح کے فتنے کی بیخ کرنی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے خوامی اسبلی بی بی آج سانے نو مئی کے حوالے سے مضمتی قرارداد کسرت رائے سے منظور کی گئی یہ قرارداد خواج آصف کی جانب سے پیش کی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ایک جماعت اور اس کے قائد نے نو مئی کو تمام حدے پار کر دی آئین اور قانون کی دھجیاں پر کھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ان کے حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا لہذا ایوان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے تمام اناثر کے خلاف آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی مکمل کی جائے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے جیسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار وہاں کی افراد کو میسر ہے اسے اناثر کے خلاف قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے لہذا ان واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکت 1952 کے تحت بلا تاخیر کارروائی مکمل کر کے سزا دلوائی جائے دوسری جانب سیاسی منظرنامے میں بہت سے معاملات حال ہونے کے باوجود بھی ابھی تک انتخابات کے مقررہ وقت پر ہونے پر سوالیہ نشان برقرار ہے اس دوران جوڑ توڑ اور نئے پریشر ڈروپس اور مختلف نئی جماعتوں کا منظر عام پر آنا آجاری ہے استحقاب پاکستان پارٹی ان سب میں سے کلیدی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں استحقاب پاکستان آبی یہ جماعت سو سے زائد رہنماوں کے ساتھ منظر عام پر تو آ چکی ہے لیکن اس طرح اس طرح سے ٹیک آف نہیں کر پائی ابھی تک جس طرح امکان ظاہر کیا جارہا تھا اس لیے جماعت اب مختلف پاورفل سٹیک ہورڈرز کے ساتھ اچھی ڈیل کی طلبگار محسوس ہو رہی ہے اس جماعت کے پیٹن انچیف جانگیر ترین لندن یاترہ پر پہنچ چکے ہیں اور امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ وہاں ان کی نوازشریف سے ملاقات متوقع ہیں جس پہ وہ پنجاب میں نون لیگ سے سیٹ اڈجسمنٹ کے حوالے سے بات چیت کریں گے انہوں نے ملک سے روانگی سے کم لی علیم خان کو اپنی جماعت کا صدر آمیر قیانی کو چیف سیکرٹری اور آن چودری کو ایڈیشنل سیکرٹری کے علاوہ ترجمان مقرر کر دیا ہے اور خود اس دوران اگلے مشن کی تکمیل کے لیے دندند میں دیرے جمع لیا ہے استحقاب پاکستان نون لیگ سے سیٹ اڈجسمنٹ کی خواہ ہے لیکن اب تک حالات کے مطابق نون لیگ ایسی پاور شیرنگ کے کسی منصوبے سے کتر آ رہی ہے نون لیگ کے رانوما بار بار ایسے پہ رہے ہیں کہ ان کی بس کی سواریاں نہ صرف پوری ہیں بلکہ یہ بس چھت تک اوور لوڈ ہے اور ان کے پاس مزید کسی بھی مسافر کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیٹ اڈجسمنٹ کسی صورت نہیں کر رہے کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کر رہے پاکستان مسلم لیگ نون کی تو بس پہلے ہی فل ہے خصوصا پنجاب میں ایک ایک سیٹ پر تین تین لوگ بیٹھنے کے امیدوار ہیں ہماری تو بس کے ساتھ پہلے ہی کھڑکیوں اور دروازوں سے لوگ لٹک رہے ہیں ہمارے پاس اپنے بڑے ہی منجے ہوئے بہترین امیدوار اور ایک ایک سیٹ پر ایک ایک نہیں کئی کئی امیدوار ہمارے پاس مجود ہیں جانگیر ترین کی لندن یادرہ قابیابی سے امکنار ہوتی ہے یا نہیں اس کا اندازہ اگلے چند روز میں ہو جائے گا دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بھی تمام در نظریں پنجاب پر مرکوز کر رکھی ہیں پیپلز پارٹی کے سندھ میں تمام سٹیک محفوظ ہیں اس کے علاوہ وہ پنجاب اور کیپی میں اپنا اثر و رسوخ مزید وسیع کرنے پر محنت کر رہی ہے ان کی خواہش تھی کہ جنوبی پنجاب کے تمام الیکٹیبلز کسی نہ کسی صورت میں ان کی جھولی میں آگئے ہیں لیکن استحقاوے پاکستان پارٹی کے قیام نے ان کی امیدوں کو چکنا چور ضرور کیا ہے اس کے باوجود پیپلز پارٹی اس وقت بھی کھلے دل کے ساتھ استحقاوے پاکستان کے ساتھ معاملات سلجھانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے پیپلز پارٹی اس بات کی خواہ ہے کہ استحقاوے پاکستان پنجاب میں ان کے ساتھ اتحات اور سیٹ ایڈجسمنٹ کا کوئی فارمولا تیہ کر لے تاکہ ان کو پنجاب میں دوبارہ سے قدم جبانے کا موقع مل سکے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق انہیں ابھی تک اس سمشن میں کوئی کابیہ بھی نہیں ملی کیونکہ استحقاوے پاکستان میں شامل اکثر رانوہ پیپلز پارٹی کے بجائے نون لیگ کے ساتھ اتحات کو ترجیح دے رہے ہیں اور خود جہانگیر ترین بھی مبینہ طور پر یہی چاہتے ہیں اس سب معاملے میں تحریک انصاف ہر طرح خسارے میں اس کے باوجود وہ حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی بجائے بیانات کی حد تک معاملات کو نمٹانا چاہتی ہے چیئرمن تحریک انصاف جماعت کی سینئر لیڈرشپ کی راہیں جدا کر لینے کی عمل کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں اور شکر ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی الیکٹیبلز سے جان چھوٹی دوسری طرف ان کی جماعت کے وائز چیئرمن شامل مطابق استحقاب پاکستان پارٹی کی حیثیت اس مریض جیسی ہے جسے امرجنسی میں ڈیڈ آن آرائیول کا سیٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ایک مریض کو حادثہ ہوا اور مریض کو امرجنسی میں لے گئے مثال کے طور پر سرویسز ہاسپٹل یہاں قریب ہی ہے اس کے لے گئے امرجنسی میں ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کیا اور معاینے کے بعد اس نے کہا ڈیڈ آن آرائیول تو میں یہی کہوں گا دیڈ آن آرائیول پحریق انصاف استحقاب پاکستان پارٹی کے مطالق ڈیڈ آن آرائیول کسی سیچویشن سمجھتی ہے کہ وہ ڈیڈ آن آرائیول ہیں ادھر اس استحقاب پاکستان پارٹی خود کو ایکٹیف کیے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون میں متضاد بیانات آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سیٹ اڈجسمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی کیونکہ ایک طرف جاوید لطیف اور ثلال چودنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بس آلڈی آور لوڈڈ ہے دوسری طرف خوج آصف نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ان سے سیٹ اڈجسمنٹ ہو سکتی ہے اب نون لیگ کے ساتھ معاملات تیہ کرنے میں استحقاب پاکستان پارٹی بھی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اس سارے معاملے پر لگے رہا ہے مندفیس آف ایٹ بظاہر کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان بھی اسی معاملے کو لے کر رفٹ موجود ہے اور وہ درادے اب بازے بھی ہو رہی ہیں شایمود قریشی کے چیرمن تحریکہ انصاف سے ریپورٹنڈلی رہائی کے بعد دو ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں جن میں شایمود قریشی نے چیرمن پی ٹی آئی کو منانے کی کوشش کی اب چیرمن پی ٹی آئی خود کو سائیڈ لائن کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ آخری حد تک یا آخری گین تک لڑنے پر بزر دکھائی دیتے ہیں جس کے بعد ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جہاگیر ترین نے بھی ٹیک آف کرنا پسند کیا کہ وہ لندن جائے اور جا کے اس تحقاب پاکستان پارٹی کا سیاسی مستقبل کیا ہے وہ تیہ کر سکے یا راستہ متعین کر سکے مستقبل میں اس پارٹی نے کیا کرنا ہے جو جو انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں جو پی ڈی ایم اتحاد ہے ویسے تو پی پلز پارٹی اس پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن اتحادی حکومت کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے پی پلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان دراروں کی اطلاعات بھی ہیں ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح یہ الیکٹیبلز کا معاملہ ہے کہ الیکٹیبلز کس پارٹی میں جائیں گے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پنجاب میں الیکٹیبلز ان کو جوائن کرے نون لیگ اگر سیٹ ایجسمنٹ کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کو ناغوار گزرے گا دوسری امپورٹن چیز ہم نے بجٹ کے معاملے پر دیکھی بجٹ پہ بھی پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات تھے وزیرالہ سندھ نے یہ واضح کیا کہ ریزرویشنز کیا ہے تیسری امپورٹن بار چیرمن پی سی بی کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اس پہ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کچھ اختلافات موجود ہیں تو کیا آنے والے دنوں میں یہ اختلافات مزید گہرے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے بلکل لاؤڈ ان کلیر ایلی گوھر صاحب دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی بھی ہماری اتحادی پارٹی ہیں جو کہ اس وقت وفات میں حکومت میں بیٹھے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے جے یو آئی ہے دیگر ہماری پلیٹیکل پارٹی ہیں ہم وہ تمام پلیٹیکل پارٹی ہیں جو علاق علاق الیکشن مینی فیسٹوز رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مدے مقابل الیکشن کونٹیسٹ کر کے آتے ہیں اور ابھی آپ نے کشمیر میں بھی دیکھا جو الیکشن ہوا وہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کینڈیٹ ہم نے سامنے تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جمہوریت کے لیے پاکستان میں جمہوری ایزاروں کے استحقام کے لیے پاکستان میں قانون اور آئین کی بالہ دستی کے لیے ہم تمام پارٹیز جہاں ہیں ایک دوسرے سے ہم کے لیے دہار ہیں میرا خیال ہے کہ اب آنے والے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جے یو آئی نون لیگ پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کونٹیسٹ کرے گی جائرے پیپلز پارٹی کے حق کہے کہ وہ الیکشن کے لیے کمپین چلائیں پنجاب میں چلائیں نون لیگ کے پاس بھی رائٹ ہے